خاتون نے پوچھا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو عورتوں کو کس طرح نماز پڑھنی چاہیے جیسے کہ حضرت عائشہ پڑھا کرتی تھی کیا ایسے نماز پڑھنی چاہیے اور شاید وہ فلیٹ ہو جاتی تھی کچھ ایسی بات تو انہوں نے یہ پوچھا کہ عورتوں کے صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ فرمائیے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نماز کا طریقہ تو وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ابرا عورت عورت چونکہ مرد عورت کا فرق خود اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے فطرت کا فرق ہے لہٰذا مرد عورت کی نماز میں ویسی فرق ہوگا جیسے مرد اور عورت کے سطر میں فرق ہوتا ہے مرد عورت کے سطر و پردے میں جیسے فرق ہے مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے ایک لمبا کچھا گر پہن لے ایک لنگی اتنی ماند لے تو بس اس کا پردہ ہو گیا سطر ہو گیا اس کو اوپر کوئی ڈھامنے ہی ضرورت نہیں لیکھ عورت کا یہ سطر نہیں ہے عورت کا سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھپا ہونا چاہیے بال برابر بھی کھول گیا تو نماز خراب ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کا سطر الگ تو جب سطر الگ ہے تو نماز جب پڑھیں گے تو نماز کی وہ حییتیں ہیں کہ جن حییتوں کے اندر جو ہے سطر جو پوشی نہیں ہوتی بلکہ اس میں سطر اور حیاء کی خلاف محسوس ہوتے ہوں تو ظاہر ہے کہ عورت کو انہی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا مجھے رکو ہے رکو کی اندر مرد جو ہے وہ پورا فلیٹ ہو کے جھکتا ہے یہاں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں اتنا جھکتے تھے اس انداز سے فلیٹ کہ آپ کے کمر پر گویا کہ پانی کا پیالہ رکھ دیا ہے یا تو گیرے نہ لیکن ایک عورت جو ہے وہ سطر والی محول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ عورت اس طرح کرے تو عورت کے لیے ایک حیاء کی خلاف ہے جبکہ عورت کے لیے سطر کا حکم ہے لہذا عورت بس اتنا جھکے کہ رکو کا جو مفہوم ہے مکمل ہو جائے لہذا بلکہ پورا فلیٹ ہونے کی ضرورت نہیں اسی طرح سجدے میں جب جاتے ہیں سجدے میں مرد جب جھکتا ہے تو اپنے سورین کو اٹھاتا ہے اپنے بٹ کو اٹھا کے ارام سے سجدہ کرتا ہے کیونکہ مرد کے لیے سطر کے حوالے سے ایسی نذاکت نہیں ہے جو عورت کے لیے اب عورت بھی اگر اس طرح سجدہ کرے تو یہ اس کے سطر کے مفہوم کے خلاف ہے لہذا جو ہے وہ کیا ہوگا عورت ایسا سجدہ کرے کہ جس میں اس کے بٹ اس طرح اٹھے نہیں اور وہ سطر اس کے حیاء کی خلاف نہ لگے لہذا عورت جو اس کو چپک کر زمین کے ساتھ چپک کر سجدہ کرے اس طرح سے چپک جائے جب جیسے آپ ہندو پاک میں ہماری پرانی بڑھیاں جو ہے وہ بڑی بڑھیاں سجدہ کرتی ہیں تو وہ ہے صرف سنن سجدہ یہ آج جو ایک فتنہ جو کھڑا ہو گیا نا کہ جناب وہ اس طرح سجدہ کرنے لگتے جیسے مرد کر رہے ہیں یہ مشٹیک ہے لہذا یہ حدیث کے خلاف ہے تو وہ اور چپک کر سجدہ کرے تو یہ چونکہ وہ این سطر چپک کر جب سجدہ کرتی ہے تو یہ ہے تو نماز میں عورت بالکل اسی سے لحاظ رکھے گی اس طرح قیام میں ہاتھ باندنے کی بات ہے تو مرد جو ہاتھ جو زیر ناف بانتا ہے کیونکہ مرد کیا جو سطر زیر ناف ہے وہ یوں زیر ناف یوں کرتا ہے اور عورت کا سینہ ہے تو عورت سینے پہ ہاتھ بانتی ہے سینے پہ ہاتھ بانتی ہے اس کا ایک عملی مشہدہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اگر آپ کسی مرد کو ننگا دیکھ لیں کسی مرد کو ننگا کوئی دیکھ لیں تو مرد جلدی سے یوں اپنے آپ کو چھپاتا ہے تو اس کو پتا ہے میری چھپانے کی جگہ یہاں ہے تو فور وہ یوں ہاتھ رکھتا ہے وہ یوں نہیں رکھتا لیکن عورت اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت پہ کسی نگا پڑے عورت فور اپنے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتی ہے مالک اس کو یہ سطر کی جگہ ہے لہذا وہ عورت یہاں ہاتھ رکھے اپنے سطر والے مقام پہ مرد یہاں نہیں رکھے مرد جو ہے وہ نیچے زیر ناف یوں ہاتھ رکھتا ہے تو دیکھو یہ فرق جائے یہ خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہے یہی وجہ ہے کہ دو عورتوں کا نماز پڑھتے آپ نے دیکھا تو آپ نے ان کو فرمایا کہ تم سجدہ یوں زمین کا چپک کر کرو اور رکھو میں بس اتنا جھکو کہ جتنا رکھو کا مفہوم پورا ہوتا ہے اور فرمایا کہ عورت جو ہے وہ نماز کے معاملے میں مرد سے زیادہ جو ہے ساتھی رہے زیادہ جو ہے سطر کی ضرورت ہے اس کو زیادہ جو اسی کے مطابق عورت نماز پڑھتی ہے تو چنانچہ ازواجیں متحرہ جو ہے وہ جس طریقے سے نماز پڑھتی تھی ان تیس سطروں کے لحاظ رکھے وہی طریقہ عورت کا ہے یہ مردوں والا طریقہ عورت کا نہیں ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ عمومی طور پر مردوں کو یہ ہے اور عورتوں کے اندر جو جو نزاکتے ہیں وہ عورتوں کو پوری کرنی پڑے گی آپ کو یہ کہا ہے کہ نبی پاک نے تو مطلقاً حدیث بیان کر دی ہے کہ نماز جیسے پڑھے جو مجھے پڑھتے دیکھتے ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نماز پڑھتے جب دیکھتے ہیں تو نبی پاک نے تو امامہ بندہ با ہے آپ کا تو یہ نصف پنڈی تک آپ کا جو ہے وہ سطر ہے آپ کے جو ہے وہ تحمد ہے اور آپ کی اپنی جو ہے اس کے اندر جو ہے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں تو کیا کوئی عورت بھی کرتی ہے اس لئے نہیں کرتی کہ مرد عورت کے حکام میں فرق ہے تو جیسے کہ حدیث میں نبی نے فرما دے کہ نماز کے معاملے میں کہ لئیسل 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 مردو کر رجلی فیسلاتی کہ عورت جو ہے وہ آدمی کی طرح نہیں ہے نماز میں نماز کی حالت میں لہذا وہ اپنے صدر کو سامنے رکھ کے نماز ادا کرے گی یہ وہ طریقہ ہے جس کے مطابق عورت نماز پڑھتی ہے بہت بہت شکریہ بہتری